اپوزیشن کو حق حاصل ہے عدم اعتماد کا لیکن سکسٹی تھری اے کی خلاف ورزی پر سپیکر کسی کا بوٹ کینسل کر سکتا ہے بوٹ داخل بوٹ ڈالنے سے پہلے یہ میری رائے ہے نہ میں کوئی کسی پہ رائے مسلط کر سکتا ہوں میری رائے یہ ہے جس طرح کلاسف زرداری نے خط لکھا ہے کہ لوگ وہاں آئیں ورنہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اسی طرح عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہوگا جو سکسٹی تھری اے کی خلاف ورزی کرے گا اس کا ووٹ کینسل ہوگا اور ووٹ نہیں ڈال سکے گا اور باقی نسلی اور اصلی لوگ جو ہے وقت پڑھنے پر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے بھی راول پنڈی کی تاریخ آپ کو بتا ہے ہم دوستی اور دشمنی قبر کی دیواروں تک نباتے ہیں اور پوری پروٹیکشن دیں گے پچیس کی بھی اور ستائیس کے جلسے کی بھی کسی کو علجنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ستائیس کو اتوار ہے سو کوئی ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے سپیکر صاحب سے ابھی میں جا کے پوچھوں گا کہ وہ اٹھائیس اور انتیس تیس میں سے کس دن کا انتخاب کر رہے ہیں ووٹنگ کے لیے کیونکہ آٹھ کو یہ داخل ہوئی تاریخ اور آٹھ کا دن ایس پر رول اینڈ پروسیجر وہ گھنا نہیں جاتا آٹھ کے ساتھ چودہ لگا لیں سو انتیس تیس اس کی تاریخ ہے جس دن سپیکر فیصلہ کریں گے تمام لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے گی بیس تاریخ سے اسلام آباد جو ہے رینجرز پولس اور ایف سی کو خصوصی اختیارات دے رہا ہوں بیس سے لے کے دو تاریخ تک دو کو روز ہے اور مجھے پوری امید ہے ہمارا ذاتی کسی سے مسئلہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو سو ساٹھ ستر فیملیز رہ رہی ہوں پارلیمنٹ لوجز میں اور ایمین ایز میں اور وہاں آپ اپنی ملیشیا لے آئیں مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمن پہ ہو رہی ہے وہ تو بفرے پڑے ہیں ویشی جٹ پڑنے پڑے ہیں بھائی آپ عالم دین ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لاتھیاں اور تیل میں بگوئی ہوئی لاتھیاں اور آپ کے بھی سارے مدرسے پنجاب میں ہی ہیں اور اس کے اثارات کیا ہوں گے کیا اس ملک کو آپ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں گے ان سب لوگوں کی پرانی تاریخ یہ ہے کہ یہ مل کر کھیلتے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پرانی روایت ہے کہ یہ ہاتھ آسمان پہ بھی رکھتے ہیں اور پاؤں زمین پہ بھی رکھتے ہیں آپ بھی پہلے اسی طرح سیاست کرتے تھے پہلی دفعہ آپ بپھر گئے ہیں اور آپ مولا جٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں بڑا افسوس ہے آپ احترام ہے آپ کا آپ قابل دین کے ایک رہنما ہیں لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس ملک میں خانہ جنگی اور انارکی ہوئی تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا یہ ہوگا میں پھر یہ دورانا چاہتا ہوں عمران خان جیتے گا انشاءاللہ لیکن اگر ریزلٹ کوئی اور ہو جاتا ہے تو عمران خان کی تین ہفتے میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں یہ باتیں ساری جو میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ آٹا چینی اور دال اور گھی کے بھاؤ ساری قوم میرا مزاق اڑاتی تھی جب میں کیبنٹ میں پیش کرتا تھا آج لالہ ویلی میں مجھ سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے یا چینی اتنی مہنگی ہے یا پٹرول یہ صورتحال ہے اگر آپ نے بھی جلسہ کرنا ہے تو آپ کی لیڈرشپ ڈی سی اسلام آباد سے میٹنگ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہلے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہاں ایک دھرنا دیا تھا جلسہ کیا تھا لیکن کسی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی لوگوں کی جان اور مال کی پروٹیکشن کرنا یہ وزارت داخلہ کا کام ہے اور یہ عام کام کر کے دکھائیں گے چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے جمہوری عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی آپ چوکوں میں ازانے دیں گے دس سال تک آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور پاکستان کے ادارے پاکستان کی پولیس پاکستان کی رینجرز پاکستان کی ایف سی پوری صلاحیت رکھ دی ہے اللہ کے حکم سے ابھی ہم نے ایک ایک ہزار آدمی طلب کیا ہے بیس تاریخ سے لے کے دو تاریخ تک اگر ضرورت پیش آئی تو ایک ایک ہزار کا اور اضافہ کر دیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے